میاں بیوی کا جو معاملہ ہے نا اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا ہے خانوند بیوی کے لیے اور بیوی اپنے خانوند کے لیے پڑتا ہے ذاتی مسئلے میں اتنی زیادہ انٹرسٹ لینے کی آخر ضرورت کیا ہے ہماری عوام اتنی فارغ ہے کہ ان کے پاس دنیا کی کوئی اور مصروفیت نہیں ہے کہ وہ ایک جوڑے کے ذاتی معاملے کے اندر جو ہے وہ اتنی زیادہ دلچسپی لے رہی ہے کی کہ ایک شخص جو ہے اس کے اندر اتنی شرم اور حیاء نہیں ہے کہ وہ چیز جو یعنی جس بندے کے اندر شرم اور حیاء نبی علیہ السلام میں بھمایا کہ نکل جاتی ہے وہ پھر اس کے جی میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے اسلام علیکم ناظرین پاکستان سپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوس سیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جنونیوس نیٹورک ناظرین ایک جو مسئلہ سوشل میڈیا میں چل رہا ہے کہ آمیر لیاقت اور دانیا شاہ کو لے کر ابھی صبح ہی میرے پاس تین ویڈیوز موصول ہوتی ہیں آمیر لیاقت کی نازیبہ ویڈیوز اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے اور سب سے بڑی بات یہ کہ طلاق کو عام کیا جا رہا ہے اور میاں بیوی جو ہیں ان کے جو رشتہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسا میسیج دیا جا رہا ہے کہ جو سوشل میڈیا پر لوگ دیکھ رہے ہیں آمیر لیاقت کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور جو دانیا ہے دانیا کہتی جی آمیر لیاقت غلط ہے آمیر لیاقت کہتا جی میری بیوی غلط ہے اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے میں موٹیویشنل سپیکر عبداللہ یوسف صاحب کے پاس موجود ہوں ان سے بات کریں گے کہ آمیر لیاقت کہتا ہے کہ میں غلط نہیں دانیا شاہ کہتی ہے میں غلط نہیں آپ دیکھتے ہیں موٹیویشنل سپیکر صاحب کس کو غلط کہتے ہیں اسلام علیکم مبارکم اسلام کیسے ہیں آپ الحمدلی اچھا آپ کے سامنے ماشاء اللہ آپ سوشل میڈیا بھی یوز کرتے ہیں ماشاء اللہ آپ کا چینل بھی ہے فیس بک پہ بھی آپ چھائے ہوئے ہیں آپ بتائیں کون غلط ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اسلام کو ماننے والے مسلمان خود کو کہلوانے والے ہیں تو میاں بیوی کا جو معاملہ ہے نا اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا ہے خاند بیوی کے لیے اور بیوی اپنے خاند کے لیے پڑتا ہے اور نبی علیہ السلام نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے اس جوڑے کے لیے اس میاں بیوی کے لیے کہ جو اپنے راز کی باتیں اپنے پردے کی باتیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو میاں بیوی کا جو معاملہ ہے وہ بالکل پرائیویٹ اور نیجی معاملہ ہے تو یہ معاملہ جو ہے وہ میڈیا پر یا لوگوں کے سامنے تو آنا ہی نہیں چاہیے سب سے بری بات تو یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام کو بھی کسی کے ذاتی مسئلے میں اتنی زیادہ انٹرسٹ لینے کی آخر ضرورت کیا ہے ہماری عوام اتنی فارغ ہے کہ ان کے پاس دنیا کی کوئی اور مصروفیت نہیں ہے کہ وہ ایک جوڑے کے ذاتی معاملے کے اندر جو ہے وہ اتنی زیادہ دلچسپی لے رہی ہے لیکن ایک یہ بھی بات سننے کو مل رہی ہے نا کہ جی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے صرف یہ ایک سٹنٹ کھیلا جا رہا ہے نہیں شہرت اس کو پہلے تھوڑی شہرت ملی بھی ہے یعنی عامر لیاقت کو مشہور ہونے کی کیا ضرورت ہے ماشاءاللہ آگے ڈانس بھی آتا ہے انہیں اور بھی کافی چیزیں آتی جی وہ بہت کچھ کر لیتے ہیں اور پہلے ہی سہی وہ بہت زیادہ معروف ہیں اس سے زیادہ مشہور ان کو اور انہیں کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بات بھی کوئی اتنا مانا نہیں جاتی ہے کیا یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مفتی قوی بننے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو دیکھیں لوگوں کو کوئی ٹاپک چاہیے ہوتا ہے ہماری عوام جو ہے نا وہ فارغ ہے ان کو کوشش ٹاپک چاہیے ہوتے ہیں اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے تو ان کو ایک موضوع مل جاتا ہے تو اب اس میں آپ یہ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس میں کس کا قصور ہے دونوں کو ہی قصور ہے لیکن اس کی بیوی کہتی ہے جی کہ مجھے طلاق دی جائے عامل یاکہ صاحب کہتی ہے جی کہ میں نہیں دوں گا تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ اس کا کیا ریزلٹ نکلے گا طلاق کی دیکھیں میں تو ان کے ذاتی معاملات کو نہیں جانتا ہوں کہ کیا وجہ ہے ان کے جھگڑے کے پیچھے ریزن کیا ہے اور کیوں طلاق کی طرف یہ معاملہ ان کا جا رہا ہے تو ہم تو دینی نکتہ نظر سے تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ طلاق دینے کا حق مرد کو اسلام نے دیا ہے اور اگر وہ مرد طلاق نہیں دیتا ہے تو عورت کے پاس خلا لینے کا اختیار جو ہے وہ موجود ہے تو اگر عامل لیاقت طلاق نہیں دیتے ہیں تو وہ دانیا جو ہے وہ خلا عدالت کے ذریعے سے لے سکتی ہے اسے اپنی جو چھٹکارہ حاصل کر سکتی ہے اس کے پاس یہ شریح حق موجود ہے لیکن یہ بے یعی کو عام کیا جا رہا ہے کہ علماء کرام کے طرف سے کیا ریاکشن آنا چاہیے اس کی علماء کے طرف سے تو مضمت جتنی ہو اتنی کم ہے اور اسلام مضمت کرتا ہے اس بات کی کہ ایک شخص اس کے اندر اتنی شرم اور حیاء نہیں ہے کہ وہ چیز جو یعنی جس بندے کے اندر شرم اور حیاء نبی علیہ السلام میں فمایا کہ نکل جاتی ہے وہ پھر اس کے جی میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے تو سب سے پہلے تو اس شخص کو خود شرم کرنی چاہیے اور پھر وہ لوگ جو اس چیز کو شیئر کرتے ہیں آگے یعنی وہ سمجھیں کہ وہ اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہو رہے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کے معاشرے میں بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنا دردناک عذاب جو ہے ان کو اس پر ان پر اتارے گا ایسے لوگوں کو منتظر رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی عذاب کا تو یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ اگر کسی کے پاس ایسی نازیبہ ویڈیو آ بھی جاتی ہے تو وہ اس کو آگے بالکل بھی شیئر نہ کرے تو لوگوں کو آج کل آپ کو پتا ہے کہ بھوک ہے لائکس اور شیئر کی اور کومنٹس کی بھوک ہے پبلیسٹی کی اور وہ اس کے لیے اپنے چینل کو بڑھانے کے لیے وہ تھمنے لگاتے ہیں صرف اس مقصد کے لیے کہ ان کو ویوز مل جائیں گے اور یہ سوچتے نہیں ہے کہ وہ ویوز نہیں حاصل کر کے بلکہ وہ جنم کی آگ کا اندھر اپنے لیے کٹھا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بے ہائی یعنی جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے ان سب کے دیکھنے کا گناہ جو ہے وہ ان لوگوں کو ملے گا جو ملکل ہے اگر آپ کو اختیار دیا جائے کہ عمل لیاقت کو سزا دینے کا کیا سزا دیں گے نہیں میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے اگر دیا جائے نہیں ہم تو دیکھیں مضمت کر سکتے ہیں اور جو شریح حکم ہے وہ بیان کر سکتے ہیں سزا جو ہے وہ ہم یہ یعنی عرض کر سکتے ہیں گزارش کر سکتے ہیں حکومتی اداروں سے کہ ایسا شخص جو بے ہائی کے اس قدر اونچے لیول پر پہنچ چکا ہے کہ جس کو اپنے ذاتی معاملے کہ اپنے گھریلوں معاملے تک کا حیاء اور شرم نہیں ہے تو اس کو حکومت جو ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ کاروائی کرے جو اصل میں اختیار رکھتی ہے بالکل ایسی ہے جی ناظرین آج ہمارے ساتھ موٹیویشنل سپیکر عبداللہ یوسف صاحب موجود تھے اور ہمارا جو آج کا ٹوپک تھا وہ عامل لیاقت کو لے کر تھا کہ مذہبی سکولر وہ اتنی بے ہیائی یعنی کہ عوام میں پھیلا رہے ہیں ایک اس میں بہت مزید کی بات کی کہ اگر بے ہیائی پھیلا دیا ایک بندے نے جو ہماری عوام ہے اس کو مزید آگے نہ پھیلائے تاکہ وہ بھی گناہ میں شریک نہ ہو سکے اسی کے ساتھ مجھے میری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ